لوگوں سے کیسے بات کریں؟ الگ الگ پرستیتیوں میں، مشکل پرستیتیوں میں، مشکل کانفرسیشنز میں کیسے جواب دیں؟ اپنے شبدوں کو اپنا ہتھیار کیسے بنائے، ان کو مطلب کیسے دیں؟ قیمتی کیسے بنائے؟ ان سب سوالوں کا حل تمہیں میں دوں گا اور ان باتوں کو فالو کر کے تمہارا ایسا وقتیت بنے گا، ہر کوئی سمبان کرے گا، تھوڑا سا ڈرے گا، مضبوط بن کر جی ہو کے کئی بار لوگ تم سے تمہارے دل کی باتیں، اندر کی باتیں، سیکریٹ باتیں نکلوانا چاہتے ہیں جو نہیں بولنے چاہیے ہیں، جنہیں بول کر تمہارا نقصان ہوگا اور وہ اوور پاورنگ ہوتے ہیں تو میں مجبور کر دیتے ہیں بتانا یار، کیا فرق پڑ رہا ہے؟ مجھ پہ بھروسہ نہیں ہے یار میں کسی سے نہیں کہوں گا، بلکل ہی مجھے پرائے سمجھتا ہے کہ جھوٹ کیوں بول رہا ہے یار؟ تم بہہ جاتے ہو، ان کی آنکھوں میں دیکھو اور بولو مجھے نہیں پتا نہیں تجھے پتا ہے، تجھے نہیں پتا تو کس کو پتا ہے؟ پھر سے آنکھوں میں دیکھ کر بولو، نہیں مجھے نہیں پتا اور کچھ نہیں بول یہ نہیں بول رہا ہے میں نہیں بتاؤں گا، اس سے اس کے اہنکار کو چھوٹ پہنچے گی تم یہ بول رہے ہو مجھے نہیں پتا، چاہے اس کو پتا ہے کہ تمہیں پتا ہے پر اس کے اہنکار کو چوٹنے ہی پہنچ رہی اور میسیج کلیر مل رہا ہے کہ تم نہیں بتاؤ گے لوگ نہ ٹرگر کرتے ہیں تمہیں لڑائی کرنے کے لیے وہ فرسٹیٹڈ ہے انہیں لڑائی کرنی ہے مار بھٹائی کرنی ہے گالیاں سننی بھی ہے دینی بھی ہے کچھ ایسی بات بول دیں گے تو ایسے لوگوں سے صرف مسکراؤ اور بولو عیشور نے تمہیں میرے سبر کا امتحان لینے کے لیے بھیجا ہے تمہارا شکریہ دا کرتا ہوں تم میرے لیے اتنا کر رہے ہو یہ بات تمہارے لیے بھی ہے اس کے لیے بھی ہے اس کا مو بند ہو جائے گا یہ سب کے ساتھ ہوگا جو لوگ آج تمہارے سے اوپر ہے ایتھارٹی پہ ہے تمہارے سینئر ہیں وہ کحی بار تمہیں اپنے طریقے سے ہاکنے کی کوشش کریں گے کحی بار تمہارے بавайشے کو برباد کرنے کی کوشش کریں گے کحی بار تمہارے سپنوں کو توڑنے کی کوشش کریں گے اور ان کو منع کرنا اپنے حساب سے اس سمیت چلنا تمہارے جیون میں بہت بڑا طوفان لے آئے گا نقصان لے آئے گا ایسے موڑ پہ اکثر ہم فس جاتے ہیں یا ٹک جاتے ہیں تو اگر ان کی بات تمہارے پورے جیون پر پرباب ڈال رہی ہے جیون کی دشا ہی الگ کر رہی ہے تمہارے سپنوں کو توڑ رہی ہے تو صاف منع کر دینا جو طوفان بھوگنا ہے آج میں بھوگ لینا سہے لینا آگے بڑھ جانا ورنہ پورے جیون ہر دن گلٹ کرو گے رگریٹ کرو گے گم میں جیو گے وہ نہیں چاہیے کھالی حد جی لیں گے پر سر جھکا کر نہیں جییں گے آتنگلانی میں نہیں جییں گے اور جب ایسا دن چر رہا کے کاموں میں ہو بہت بڑا ایشو نہیں ہے پر وہ تمہیں دبا رہے ہیں اپنے حساب سے چلا رہے ہیں گلت کام کرانے کو کہہ رہے ہیں یا تمہارے بھوشے پر پرباب ڈال رہے ہیں تو ان کی ہاں میں ہاں ملانا آپ صحیح کہہ رہے ہیں مجھے آپ کی یہ بات سننی چاہیے اس میں دم ہے یہ میں کہنا میں آپ کی بات سننوں گا کروں گا آپ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں یہ بات بلکل سننی چاہیے اور اس کے بعد اپنے طریقے سے کاموں کو کرو وہ پھر آگے آئے گا تو نے تو کہا تھا میں بلکل صحیح کہہ رہا ہوں پر کام اپنی مرضی سے کیا نہیں سوری سر سوری مین میری گلتی آپ بلکل صحیح کہہ رہے تھے کام ویسے ہی ہونا چاہیے پھر اپنے حساب سے کرو موں کے برے مت بنو موں پہ مت کٹو ان کے اہنکار کو پر اپنی مرضی سے کچھ کچھ کام کرو ہر چیز ایسے مت کرو بلکل ہی ایسے مت بن جاؤ کہ ان کا انسٹریکشن ہی فالو نہیں کر رہے پر کچھ کام جو تم اپنے حساب سے کرنے جو صحیح ہیں یا جو کام غلط وہ کرنے ہو کہہ رہے ہیں ان کے لئے یہ پریکٹس کرنا کہ ان کے موپر کہہ دینا کہ آپ بلکل صحیح کریں وہ ایسا ہونا چاہیے بات میں دم ہے پر کرنا اپنے حساب سے نہ تم نے بتتمیز ہی کی تو وہ تمہیں اس حساب سے ٹریٹ نہیں کر پائیں گے اور جب آئے سوال پوچھنے دوبارہ وہی بات کہہ دینا دیرے دیرے سمجھ جائیں گے کہ یہ ایسے ہی چلے گا اپنے حساب سے ہی چلے گا بلکل ہی نہ سمجھ ہوں گے بلکل ہی بتتمیز گوار ہوں گے گھٹیا ہوں گے تو ایسے لوگوں سے ویسے بھی دور رہنا چاہیے جتنی جلدی دور ہو جاؤ اتنا اچھا ہے لوگوں کو کنفیوز کرنا سیکھو دوستو ان کے اہنکار کو بنا چوٹ پہنچائے اپنا کام نکلوانا کئی بار ہم سے گلتیاں ہو جاتی ہے ہر انسان سے گلتیاں ہوتی ہے انچاہی گلتیاں ہوتی ہے چھوٹے چھوٹے کاموں میں آسان کاموں میں گلتیاں ہو جاتی ہے بڑی بڑی گلتیاں ہو جاتی ہے تو آپ سے کوئی گلتی ہوئی کسی انسان کو نقصان پہنچا اب وہ ٹرگر تو ہوئی جائے گا گستے میں تو ہو گئی اول جلول باتیں بولے گئی تم گدے ہو تمہارے بس کی نہیں ہے تم بے فکوف ہو کچھ سمجھ میں نہیں آتا بولے گا اس سے پہلے ہی تم اس سے جا کر کہہ دوں مجھ سے بہت بڑی بے فکوفی ہوئی آج میں نے خود کو بے فکوف ثابت کر رہا ہے میری ذمہ داری ہے میری ذمہ داری کی وجہ سے آپ کو نقصان پہنچا ہے مجھے سزا ملنی چاہیے میں سزا کا حق دار ہوں آپ جو سزا دو مجھے منظور ہے جو نقصان کیا ہے یا جو کرم میں نے کیا ہے میں اس کو بدل تو نہیں سکتا بوت میں جا کر پر آپ جیسے چاہو گے میں آپ کے لئے چیزیں صحیح کر کر دوں گا جتنا میں کر سکتا اتنا کہہ دینا اور جو پہلے شبد وہ گصے میں بولنے گے ان پر کبھی ریاکشن مت دینا وہ وہ نہیں بول رہے ان کی فرسٹریشن ان کا گصہ بول رہا ہے وہ وہ شب مین نہیں کرتے وہ تمہیں نہیں بولے گئے ہیں وہ بس ان کے پریشان موں سے پریشان من سے نکلے ہیں ان کے اب چیتن من کو اس چیز پر یقین نہیں ہوا اس نقصان پر یقین نہیں ہوا اس لئے اس نے کچھ شب نکال کر فیک دیئے وہ تمہارے لئے نہیں ہے ان کو دل پر مت دینا جب لوگ تمہیں نراش کرے ڈسپوائنٹ کرے تو سب سے بڑیا جواب ہے تمہاری چپی اپنی آنکھوں سے گھور کر ان کو احساس دلا دو کہ تمہاری نظروں میں گر گئے ہیں یا تم ان سے بہت ڈسپوائنٹڈ ہو اور چپ چاپ چلے جاؤ جہاں تم انہیں گالی دوگے بدتمیزی کروگے اب شب بولوگے وہاں ان کا ڈیفینس میکنیزم ایکٹیو ہو جائے گا وہ خود کو صحیح ماننے لگیں گے خود کے لئے لڑنے لگیں گے آدم سممان اوپر آ جائے گا گلتی نیچے چلے جائے گی انہیں بھی پتا ہے انہوں نے کیا کیا تمہاری آنکھوں نے بول دیا ہے چپ چاپ نکل جاؤ ان کے مند میں ڈر جا گے گا یہ کیا ایکشن لے گا میرے خلاف کیا کرے گا آگے سے میرا سممان کر پائے گا نہیں کر پائے گا یہ ہے جواب لڑوگے تو وہ بھی لڑے گا اس کے اندر کا بھی یعودہ ایکٹیو ہو جائے گا وہ اپنی گلتی مانے گا ہی نہیں تھے جب آپ نے کسی کو کوئی انسٹرکشن دیا کسی جونئر کو کسی کو بھی کوئی کمانڈ دی کوئی کام کرنا ہے انہوں نے آپ نے بتایا اس کے بعد انہوں نے سمیں رہتے ہیں وہ کام نہیں کیا تو آپ کا فرض بنتا ہے ایک بار اور ان کے پاس جاؤ سر سے دہراؤ کی میں نے یہ کام کرنے کو بولا تھا اس سمیں میں یہ ابھی نہیں ہوا ہے تیسری بار مت جانا اس کے بعد تمہیں صحیح ایکشن لینا ہے اس اندار کو کنوینس نہیں کرنا اس انسان کو سمجھانا نہیں ہے اس سے کیا ہوگا اگلی بار کے لئے اس کو سندیش پہنچ جائے گا کہ صرف دو موقعیں ملیں گے پہلا موقع اس کے بعد شاید دوبارہ آ کے کہہ دے انسانیت کے طور پر اس کے بعد موقع نہیں ملے گا چاہے میں برا کرلوں اس کا نقصان کر دوں یا یہ میرا نقصان کرتے ہیں کیونکہ جو لوگ بار بار وارننگ دیتے رہتے ہیں یہ کر دوں گا یہ کر دوں گا تو تمہیں ایکشن لینے والا انسان بننا پڑے گا جو اپنا نقصان بھی کرے پر دوسرے کا بھی ہو جائے اس ایکشن سے سب دوسرا انسان تھوڑا ڈرے گا اکثر immature لوگ لڑائیوں میں پرانی باتیں لے آتے ہیں جو ختم ہو چکے dead matters جو ہوتے ہیں جن کی قبر خود چکی ہے اور ہڈیا بھی گل چکی ہے ان matters کو آگے لے آتے ہیں دس سال پہلے پانچ سپٹمبر کو پانچ بجے تُو نے یہ بات بولی تھی اسی سمیں اُس انسان سے آرگیومنٹ کرنا لڑائی کرنا بند کر دو چپ ہو جاؤ اور وہاں سے نکل جاؤ یہ silent treatment نہیں ہے یہ wisdom والا treatment ہے وہ کچھ بھی کہتے رہے اس کے بعد وہاں سے نکل جاؤ جب تھوڑی شانتی ہو جائے یا وہ شانتی سے بات کرنا ہے تب بول دینا کہ میں کبھی بھی جیون میں بھوت میں جو ہوا اس کو آگے نہیں لاؤں گا اور تم ایسے matter کو لے کے آوگے تو discussion نہیں کروں گا بھوت میں جو ہوگے ختم ہو چکا میں اس کا discussion کبھی نہیں کروں گا باقی بحث کرنی ہے لڑنا ہے لڑو مجھے کوئی پریشانی نہیں ہر انسان کو یہ بات clear ہونی چیئے جو matter ختم ہو چکا ہے دب چکا ہے اس کو اٹھانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا باتچیت وہی بند ہو جائے گی پھر آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا جو مرضی انجام ہو بہت سے لوگ unreasonable requests کریں گے غلط کاموں کے لئے پروچساہیت کریں گے چل یار تھوڑی سی ڈرنک کر لیتے ہیں تو شادی شد ہے تو کیا ہوا ہے تھوڑی مستی کر لیتے ہیں میں ذرا سو رہا ہوں تو یہ کام کر دینا میرا تم تھکے ہوئے کام کر کیا ہو یہ کام کر دینا میرا یہ تم سے کوئی غلط کام کرائیں گے چیٹنگ کر رشوت کھا غلط کام کر جب بھی کوئی unreasonable کام کرانے تمہارے پاس آئے اس سے بحیث نہیں کرنی کیونکہ وہ تمہیں convince کر دے گا thus reason گنا دے گا تمہیں وہ کام کیوں کرنا چاہے یا کہ دیکھا بس ایک بار بس ایک بار بس ایک بار آپ کو صرف اس کو بولنا ہے مجھے معاف کرنا یہ کام میرے اصولوں کے خلاف ہے اس لئے میں نہیں کر سکتا میں تمہاری بات کبھی نہیں ٹالتا پر میں اپنے اصول قائم رکھنے کے لئے بادے تھوں میں اپنے اصول کسی بھی قیمت پر کسی کے لئے بھی نہیں توڑ سکتا برا مت ماننا وہ دوبارہ کہیں تو دوبارہ یہی بات کہنا اصولوں کو آگے کر دو اصولوں کو برا بنا دو اصولوں کو بڑا بنا دو تم چاہتے ہو ان کے بھاو میں بہن آؤ ان کی بات ماننا پر اصول آگے آگے ہیں اور تم اصولوں کے پیچھے کھڑے رہتے ہو جب کوئی گصہ ہے نراز ہے frustrated ہے وہ اونچی آواز میں بات کرے گا high tone میں بات کرے گا تو آپ کو اتنا mature بننا ہے کہ ان کی tone کو نہیں پکڑنا ان کے شبدوں پر دھیان دینا ہے جب تک وہ بتہ میزی گالی گلوچ نہیں کر رہے کوئی نراز ہے تو وہ اونچی آواز میں بات کرے گا کسی کے پاس شکایت ہے وہ اونچی آواز میں بات کرے گا تم نے ایسا کیوں کیا مجھے تم سے یہ امیل نہیں تھی تم نے ایسا کیسے کر دیا ایسے ہی بات کرے گا tone کو مت پکڑنا جو وہ بات کہنا چاہ رہے اس پر دھیان دینا اس کا حل دینا tone اپنے آپ normal ہو جائے گی وہ temporary ہے اور ان کو یہ ضرور کہنا ہے کہ آپ ان کی بھاوناوں کو سمجھ پا رہے ہو یہ خاص کر ان کے لئے کہہ رہا ہوں جو front desk jobs پہ ہوتے hotel کے reception پر ہوتے ہیں restaurant میں waiter ہے جس کا بھی public interaction چاہے government service میں تو ہمیشہ سمجھنا کہ انسان کی tone اونچی اس لئے وہ frustrated ہے گصے میں وہ صحیح ہو جائے گی اس کو حل دینا ہے اس کو سمجھنا ہے اسے بول دو کہ میں آپ کی پرستیتی کو سمجھ پا رہا ہوں آپ تھوڑا شانت ہو جائیے میں حل نکالتا ہوں اور اگر marketing میں ہو cold calling بھی کرتے ہو جو بھی ہو اگر وہ انسان تھوڑا سا بدتمیز ہو رہا ہے زیادہ بدتمیز ہو رہا ہے اس سے میں بات کرتا ہوں تھوڑا سا اس لیول پہ آ رہا ہے تو دل پہ مت لینا اس کی بات کو سننا کیونکہ وہ تمہیں انبھاو دے رہی ہے آنطرک طور پر مضبوط بنا رہی ہے تم میں اتنی قابلت ہے اتنی patience ہے صبر ہے کہ اس بات کو سن کر مسکروا پاؤ پھر مسکرانا اور آگے بڑھنا اور خود سے کہہ دینا اس کے شبد میرے reaction کے لائق نہیں ہے یہ immature ہے مورک ہے میں تو نہیں ہونا کئے لوگ آپ کے پیٹ پیچھے آپ پر الزام لگائیں گے سامنے یہ الزام لگائیں گے جو جھوٹے ہیں تو اس کا جواب گالی گلوت سے نہیں دینا اس پر الزام لگا کر نہیں دینا سب کے سامنے اس سے پریم سے کہنا آپ جو بھی کہہ رہے ہو میں اسے اپناوں گا دل سے مانوں گا سب کے سامنے کہوں گا کہ میں نے وہ کیا ہے بس ایک صحیح تتھے سامنے لے ہو اور اگر کوئی سبوت نہیں ہے کوئی تتھے نہیں ہے صرف تمہارے شبد ہے تمہاری سوچ ہے تو تمہارے الزام ہوگی کوئی حیثیت نہیں ہے کوئی بھی کسی کو بھی نیچہ دکھانے کے لئے کچھ بھی بول سکتا ہے میں بھی تم پر سوال اٹھا سکتا ہوں پر نہیں اٹھاؤں گا میرا وہ سٹینڈرڈ نہیں ہے آپ سے کوئی گلتی ہوئے گلت کام ہوا اب شرمندگی تو جھیلنے پڑے گی لوگ بار بار گنائیں گے بار بار میٹر کو اٹھائیں گے شرمندہ کریں گے سنائیں گے میٹر کو تازہ رکھنے کی کوشش کریں گے تو جب بھی کوئی اس بات کو اٹھاتا ہے چڑھنا نہیں گصہ نہیں کھانا ٹرگر نہیں ہونا بات کو بڑھانا نہیں شان تھی سے ہلکا سا سر ہلا دینا ایک نولیج کر دینا کہ وہ چیز ہوئی تھی کوئی جواب نہیں دینا کچھ نہیں بولنا تمہارا سر ہلانا تمہارا جوابیں ہوئی تھی اس کے بعد اپنے کرموں میں بزی ہو جانا جو کر رہے ہو وہ کرتے رہنا وہ دوبارہ بولے دوبارہ ان کی طرف دیکھنا ہلکا سا سر ہلانا ہم پھر کام کرتے رہو ہو سکتا ہے وہ کچھ سمیں ہسے کیا ہوا برا لگ رہا ہے ہسنے دینا تم اپنا کام کرتے رہنا لوگوں سے ٹرگر مت ہو بولنے دو بول بول کے وہ تھک جائیں گے بور ہو جائیں گے کوئی اور کسی اور کا میٹر آگے آ جائے گا تب تک تمہیں شانت رہنا ہے شانتی سے سننا ہے اور آگے پڑھنا ہے دیرے دیرے سب بول جائے گے سب مطلب ہی ہیں سب اپورچونسٹک ہیں کوئی دوسرا مل جائے گا تم سے کوئی مطلب نکل آئے گا بات پرانی ہو جائے گی یا تم کچھ صحیح کر دو گے نرانتر بات پرانی ہو جائے گی تم کم سے کم اس بات کو کھیچنے کے لئے پریت مت کرو thank you and all the best